بھائی پہلے کے جمعانے میں تو ہڈیاں بہت مجود ہوا کرتی تھی اور اب جراسی دیر میں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تھوڑا سے گرینے کے ہڈیاں ٹوٹ گئیں جراسی ٹیٹر ہوا نہیں ہڈیاں ٹوٹ گئیں موچ آ گئی ایسا اکثر سننے میں آتا ہے آنکھوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے تو بہت اچھی آنکھیں ہوا کرتی تھے اور اب آنکھیں بہت جلدی کمجور ہوئے لگ گئی ہیں کانوں کے لیے بھی کہا جانے لگ گیا کہ کان پہلے بہت کم آواز کو بھی سننیاں کرتے تھے اب ہمیں کان موچھا سننے لگ گئے لوگوں کے سامنے کے ساتھ عمر کے ساتھ تو ایسا ہو کیا ہرا کہ ہمارے پورانے جبانے کے جو لوگ تھے ان کا شریر ہمارا بہت مجبوط ہوا کرتا تھا ہر طریقے تو ہمارا شریر کمیور ہو رہا ہے ہاں شائنس کی یوگ میں شریرک شرم کم کر دیا گیا ہے اور مشینوں کی یوگ میں ہم لوگاں ہر چیز مشین کے سارا لینا شروع کر گیا اس کا اثار ہے مانتے ہیں اور جیٹک تو کھر 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 چیز ہے جیٹک ڈیساورڈر کا ہونا کی ماہ پتہ سے کوئی بیماری بچوں میں اگر آ رہی ہے اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے اس کو کوئی روگ بھی ہی پاتا جلی پرانتو لائیو اسٹائل میں اگر بات کریں تو ٹھیک ایک عمر کے بعد تو ہمارے انڈیا کمیور ہو رہی ہیں آنکھیں کمیور ہو رہی ہیں بھائی کمیوری کا بہت بہت بڑا یہ بھی کہ ہم لوگ کچھ در سے دور جا رہے ہیں کچھ در سے دور جانے کا میں آپ کو کچھ اجام پس دوں گا تھوڑے ویرڈ عجیب سے لگیں گے آپ کو لیکن جو ان کا دھانت سوچیں گے سمجھیں گے تو اس کو آپ کو لگے گا شاعر کی ہام سا ہی بول رہے ہیں پہلے کی جو مانے کیوں لوگوں گھٹی عجید ہوتی نہیں مانتے ہیں ٹھیک کوئی ان لوگ شرم کرتے تھے شرم کے علاوہ بات کرتے تو ان کے یہاں پہ ٹوٹتے کپتے بھائی ایک سمان انسان اگر چلے گا تو لبک ایک کلومیٹر سے دور کلومیٹر کی سپیٹ سے چلے گا دوڑے گا تو 20-25 کلومیٹر کی سپیٹ سے دوڑے گا ادھکتم اگر کوئی بہت بڑا اتھلیٹ اور دھاوک ہے تو 35-35 کلومیٹر کی سپیٹ سے دھاوڑ لے گا دھاوک پر آج سے تاریخ میں بات کریں تو ہم دوڑتے نہیں چلتے نہیں لیکن ہم چلتے ہیں گا ٹوڑے گا سے جو کی پچاس ہاتھ سکتہ دستی سو کلومیٹر کی سپیٹ سے چلے گا تو ید کوئی ویکتی پہلے ہاں پہلے بھی وہاں تھے پہلے کے وہاں کی بات کریں تو پہلے کے وہاں کی میں اگر ہم بیل گاڑی گھوڑا گاڑی کی بات کرتے ہیں تانگیں کی بات کرتے ہیں تو تانگیں کی رکتم سپیٹ ہوتی 35-35 کلومیٹر ٹیک اور بائک میں بھی تو ہم لوگ چاریس کلومیٹر کی سپیٹ کی گھنتے ہی نہیں ہیں پہلے جیدی آج بھی جس کے پاس وہاں نہیں تھا وہ اگر دورتا تھا تو 20-25 کلومیٹر کی سپیٹ سے الیکتم دور نہیں سکتا بڑے سوڑا دعوک بھی 18-15-10 یہ سپیٹ الیکتم ہو سکتی ہے دورنے کی تو اگر 10 کلومیٹر کی سپیٹ سے بھی دور رہا ہے اگر یا 15 کلومیٹر کی سپیٹ سے بھی دور رہا ہے تو دورتا بیکتی گرے گا تو اس کا کتنی شوٹ آئے ہڈیاں ایسے کمجور نہیں ہو رہی ہیں گرنے کی انٹینشٹی بڑھ رہی ساتھ پہلے کا آدمی گرتا تھا تو کہاں گرتا تھا کچھ جیمین ہوا کرتی تھی کچھ جیمین ہوا کرتی تھی کچھ جیمین مٹی ہوتی تھی سپنج کا کم کرتی تھی تو یہی دی وقتی دولڑتا ہو گیرہ بھی سائیکل کلاتا ہو گیرہ بھی تو کچھ جیمین بھی گرنے کی جمین ٹھوس کم ہو رہی تھی نیشٹی کم ہو رہی تھی تو اس کے چھوٹ بھی کم لگتی تھی چھلتا کٹتا فٹتا کم تو آج جب گرتے ہیں آپ تو آرسیسی اور ڈامر جو ہوتا ہے اس کو بلتے چارکول اس کی سرک پہ گرتے ہیں جو کہ نورملی جو سورج ہوتا ہے اس کی مقابل ایک عام جمین کے مقابلے لبک دو پانچ سے دش دیگری تک زیادہ گرم ہوتی ہے آپ چھوکے دیکھیں جمین کو مٹی چھوکے دیکھیں آپ کو ٹھنڈی ملے گی وہیں گرمیوں میں وہیں روڈ آپ کو پانچ سے دش دیگری زیادہ گرم ملے گی کم سے کم تو جب گرتے ہیں تو آپ جو گر رہے ہیں اس کی جو ٹھوس جمین اس کے پر گر رہے ہیں تو چھوٹ زیادہ آ رہی ہے ایسی آنکھوں کا حال ہے قدرت ہماری آنکھوں کو بنایا ہے اس لیے کہ ہم لوگ دوڑ سکیں چل سکیں اور ہوا کے جھوکے کو جھل سکیں مطلب پانچ دس کمیٹر کی سپیٹ سے ہم لوگ دوڑتے ہیں پندہ گرموڑے تکے سپیٹ سے ہم لوگ دوڑتے ہیں تو دوڑتے ہیں ہم ہوا میں ہوا لگتی ہے ہماری آنکھیں اس کو سینکلی بنی ہے لیکن جو ہم گھوڑا یہ قدرت نے ہم کو بنا کے دیا قدرت نے ہم کو بائل گا رہی ہے گھوڑا گا رہی ہے بائک بنا کے نہیں دی تھی ہم نے بنا لی وہی جو ہم لوگ گھوڑا گاڑی سیکل کے پاس کرتے ہیں تو ہم نے 25-30 کمیٹر کی سپیٹ ہمیں آنکھوں پہ ہوا لگتی ہے کندرت نے ہمیں آنکھوں کو بنایا ہے 15 کمیٹر کی سپیٹ کی ہوا جھلنے کے لیے ہم سیکل چلا رہے ہیں گھوڑا گاڑی چلا رہے ہیں تو تیس میٹس کی سپیٹ تک ہمیں آنکھوں میں ہوا ٹکرا رہی ہے وہی جب ہم ہمیں بائک چلا رہے ہیں ٹوڑلر چلا رہے ہیں تو چالیس پچاس ساٹھ کمیٹر کی ہوا ہمیں آنکھوں میں لگ رہی ہے سپیٹ کی جو کہ ہمارے آنکھوں کے سوکھاپن کرتے ہیں ہمارے آنکھوں کی جو چھمتا ہے ہوا سینے کی وہ چھمتا کو ہم نے کروس کر دیا اس سے ایسا آنکھیں کمجور ہو رہی ہیں ہماری خراب ہو رہی ہیں ہماری جلدی کیوں کیونکہ ہمارے کو دل اپنی طور پر آنکھوں کی جو چھمتا تھی وہ تھی دو سے پانچ دس کلومیٹر یا پندر کلومیٹر کی ہوا سینے کہ اس کو ہوا لگا رہے ہیں آج سے پچاس سال پہلے ہم ہوا لگاتے تھے تیس کلومیٹر سپیٹ کے اور آج ہم ہوا لگاتے ہیں تھی آنکھوں میں پچاس کلومیٹر کے سپیٹ کی یہ ہمارے کانوں کا حل ہوا پہلے جوانے میں آگر آج سے سو سال پرانے کے بعد تو لارڈ سپیکر ہوتے ہی نہیں سپیکر خون ہوتے ہی نہیں تھے جو بولتے ہیڈ فون ہوتے ہوا ہی نہیں کرتے تھے تو یہ سمان آدمی کر چلائے کتنی جو چلائے گا کتنی دیر تک چلائے گا جس کی آواز آدمی بتلا ہے میں کوئی بھی چلائے گا تو اس کی ہمارے آواز کانوں میں جائے کرتی تو ہمارے کان قدرتی آواز کو سہنے کی چھمتہ میں کے لیے بنے ہیں اگر آپ آج بھی گوھر کرتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تڑھ کے ہم نے چار پانچ بجو پورا محول سانت ہوتا صبح صبح جانور کی آج چڑیوں کی آواز کانوں میں آتی تم کو بل کیوں اور اچھی لگتی کیونکہ ہمارا کان اسی آواز کے لیے ہی بنا ہے پرانتو جو ہم نے لادو سپیکر انوینٹ کر دیئے ہم نے سپیکر فون انوینٹ کر دیئے تو ہمارا کان اس سوان جو آواز ہوتی کدرک کی دیوی اس آواز سے زیادہ آواز کو سہنگ کرتا اور لگاتا پورے دن سہنگ کرتا ہے ہمارے کان کی اگر واقع کان تو ہمارے ہم سو رہے ہوتے تو بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں ایکٹیویٹ ہونے کے مطلب ہمارے کان اس پرانتو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جو کدرت جو ہم کو سرین کی چھمتہ دی ہیں اوہ چھمتہوں کے سہنگ کی چھمتہ سے ادھیک کی ہم لوگ کیوں کو پریوک کر رہے ہیں اس لیے ہمارے کچھ سرین کی چھمتہ کام اور سکین کی بات کرتے سکین کی ہمارے ہی حال ہے کدرت سوردی گرمی جاڑا برسات کے موسم تو بنائے موسم یہ اس بنائے کہ سوال میں ہوں ہوں کے پرانتو سردی بنا رہے ہیں ہوا لگا رہا ہے پرانتو کولر فاند اسی چلا رہے ہیں کدرت کی ہوا کے بعد کرتے کدرت میں دس بیس liter کی ہوا چل رہی ہوتی پیٹی کپڑے ہوں کو سماننا مشکل ہو جاتا ہے کچھ چلنا مسکل ہونے لگ جاتا ہے بیس liter سپیٹ کی ہوا ان لوگ کہتے ہیں ایک ہوا چل رہی ہے اے بہت شئیست ہوا چل رہی ہے اپیٹ تھے بہت��서 بہت شئیست ہر لکظہ ہوا کے سپیٹ کو سینک لیے بنایا ہے اور ہم لوگ جو فین چلاتے ہیں تو 20-30 کلیٹر سے کم کی ہوا ہموں لگتی ہی نہیں ہے ہم لوگ کولر چلاتے ہیں ہم لوگ ایسی چلاتے ہیں اس سے ہم لوگ کو تمرٹیٹر مینٹین نہیں ہو پاتا اور ہم لوگ جو باڈی کو جو نورمن تمرٹیٹر باڈی کا خودتر نمائی باڈی کے تمرٹیٹر بھی بنایا ہے ٹھیک 98.5 ڈگری سینٹری گریٹ کے آس پاس کے بنایا ہے ہم کیا کرنے ہیں پرمانیٹ ایسی کلر چلا کر کے اس کو جو بیس پچیس کیا سپاس اپنی کوشش کر رہے ہیں سینٹری گریٹ کیا سپاس اپنی کوشش کر رہے ہیں تو بھائی کو ذر جیسے بنایا ہے اس کے اگر ساتھ چلیں گے تو بیماریاں نہیں ہوگی یہی ہے ایک بہت بڑا کانا آنچ کی تاریخ میں جو انہوں کہتے ہیں شریف کمجور ہو گیا بے شک شریف شرب نہ کرنے کے ویدی شریف کمجور ہو رہے ہیں پرنتو جو آرٹیفیشل ہوا آرٹیفیشل ساؤن آرٹیفیشل روشنی آنکھوں کی اگر بات کریں تو آنکھوں میں روشنی کی بات بھی کریں تو سورج کو دیکھنے کے تو ہمیسا گرندوں کا کہ سورج کو ڈائٹ نہیں دیکھنا چاہیے صبح سورج جلال ہوتا اس پانچ ویجے کا اس کے علاوہ سورج کو دیکھنے کی منائی ہوتی پرنتو سمانہ جو روشنی ہوتی اس کو بات کر رہے تو وہ تو دیکھ رہی ہے لیکن کجرات نے ہم کو سفیج روشن دی دیکھنے کے لیے نیلی پیلی اگر آپ میرے بیگرند دیکھیں بلوکر کے انگلیٹ جلال ہے یہ شاید نیلی پیلی ہری رنگ برنگی لائٹ چمکدار لائٹ رات کے اندھیر میں آنکھ میں روشنی کا کنٹراشٹ بڑھ جانا چاروں روشنی رہا بلپ جل رہا ہے آنکھوں میں روشنی دے رہا ہے تو کنٹراشٹ جو ہو گیا روشنی کا اندھیرہ اور روشنی کا جو ہوتا ہے سمجھ سے اس کی وجہ سے آنکھوں پر ایکشٹرس پڑھ رہا ہے ایکشٹرس پڑھ رہا ہے ایکشٹرس پڑھ رہا ہے وہی سب یہ کی یہ ہے جو کدرت کے دور جائر سے ہم کو بیواریاں پیدا ہو رہی ہیں تو یہ بیواریاں جو ہماری انبلڈیو ایمیونٹی سپریسرنگ کی وجہ سے جو بیواریاں ہوری انتے گر بچنا ہے تو ہم کو کدرت کے جو نیاں ہمیں ان کو فالو کرنا ہو کدرت کے ساتھ رہنا ہوگا جانوال کر رہا ہے آپ دیکھیں جو صورت پر رہتے ہیں یا جنگلوں پر رہتے ہیں ان کے کبھی کان خراب نہیں ہوتے ان کو کبھی مجھے سنا نہیں بڑھتا وہ کبھی اندھیر نہیں ہوتے یا آنکھوں کی کمیور نہیں ہوتے ہماری کیوں ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ اپنی آنکھوں شہیر جو ہماری اندریہ ہیں ان کو رہتے ہیں آس پاس ہمارے سپیکر بچتے رہتے ہیں گانے بجھ رہو یا کچھ بھی بجھ رہو تو ہم اپنی چھمتانوں زیادہ اپنی اندریوں کا پریوک کروا رہے ہیں اس لیے ہماری اندیا کمیور ہوتی چلی جاری سمیہ کے پہلے تو میرا کہنے کے تطور قرملا کی یہ ہے کہ شہیر کو مجھوگت رکھنے کے ساتھ ساتھ شہیر کو کمیوری یا بیماری سے بچانا بھی ہمارے کار رہے ہیں تو سرگیر کو کجل کی قریب رکھنے کوئیش کریں اور بیماری سے بچنے کے لیے اگرسر ہوں بہت بہت نمشکار بہت بہت دانواد